اسلام علیکم ای ورن ویلکم بیک ٹو میرے چینل فوٹ سیکریٹ ڈائری اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب کیجئے بیٹ آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری ریسپی ملتی رہے میرے پی آئی پی آئی ویورڈز کو میرے کچھن میں خوش آمد دیئے سو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی پائی کسالان کی ریسپی بہت ہی مزیدار ہے مجھے ٹرائے کریے گا سو چلتے ہیں ریسپی کے جب سب سے پہلے ہم پائی بوائل کریں گے جس کے لیے میں نے یہاں پہ دو ادھاک پائی لیئے ہیں یہاں پر میں نے لیا ایک دو کھانے کے چمچ ادھا کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ نمک تھوڑا سا سابود گرم مسالہ جس میں تمام اجزہ شامل ہیں سو سب سے پہلے ہم پائی کو بوائل کریں گے پائی بوائل کرنے کے لیے میں نے ایک دیکھچی میں پانی ڈالا اور تمام اجزہ ڈال دیں اب پائی کو ہم بوائل کریں گے اس پروسس میں تقریباً دو گھنٹے سے زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے سو میں نے یہاں پہ اس کو دو گھنٹے تک بوائل کیا ہے اب میں گریوی تیار کروں گے جس کے لیے میں نے چار ادھا پیاس کا پیسٹی ہے ایک چاہ کا چمچ ہلدی لی ہے دو کھانے کا چمچ دھنیا پاوڈر لی ہے ایک چمچ کھانے کا چمچ لال مرچ پاوڈر لی ہے ایک پاو کے قریب دہی لی ہے اور ایک کپ آئل لیا ہے میں نے اس میں نمک شامل نہیں کیا کیونکہ پائی وائل کرتے میں میں نے نمک دال دیا تھا سو ایک دیکھچی میں آئل ڈالیں گے پھر اس میں میں پیاس دالوں گی اور اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو پکاؤں گی جب تک اس کا پانی خوشت نہ ہو جائے اور یہ گولڈن نہ ہو جائے ہماری پیاس بھولڈن ہو چکی ہے اب اس میں میں تمام مسائلے دالوں گی سوائے دہی کے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے بھون لیں گے جب مسائلہ اچھی طرح سے بھون جائے گا دینس میں میں اٹ کروں گی دھائی اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اچھی طرح سے بھون لیں ہم اس کو اتنا بھونیں گے کہ بھوننے کے خوشبہ آ جائے اور پانی ڈرائے ہو جائے نوشی کے گریوی اچھی طرح سے بھون چکی ہے اور اب یہ تیار ہے دو گھنٹے بعد ہمارے پائے اچھی طرح سے بھول ہو گئے اور اچھی طرح سے گل گئے ڈینس میں ہم اٹ کریں گے گریوی گریوی اٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور تھوڑی دیر کے لئے پکائیں میں نے یہاں پر نمک ایڈ نہیں کیا اگر آپ چاہیں تو نمک ایڈ کر سکتے ہیں اب مزید دار پائے کا ساراں تیار ہے ہرے دھنیا اور ہرمیج سے گانش کرنا اور سرف کر دیں آئی ہوپ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی مستر آئی کریے گا سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا لائک شیئر کمنٹ لازمی کریے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ